بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کی سر زمین نے دنیا کرکٹ کو بڑے بڑے ناموں سے نوازا ہے پاکستان ہمیشہ سے اپنے خطرناک بولرز کی وجہ سے بہت مشہور رہا ہے وسیم اکرم، وقار جونس، عمران خان، شوئے بختر جیسے نام دنیا کرکٹ کی بولنگ کی دہشت تھے اور آج اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک اپکامنگ سٹار کی بات کریں گے جس نے اپنی پہلی سیڈی پہ دنیا کرکٹ کو بہت متاثر کیا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں انیس سالہ محمد حسنین کی جن کا تعلق ہیدراباد سندھ سے ہے پانچ اپریل سن دو ہزار کو ہیدراباد کے علاقے کالی موری سے تعلق رکھنے والے محمد حسنین نے اپنی کرکٹ کا آغاز گلی کرکٹ سے کیا حسنین کے والد کی خواہش تھی کہ ان کے تینوں بیٹوں میں سے کوئی ایک اچھی کرکٹ کھیلے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حسنین کے علاوہ کوئی کرکٹ کا شوقین نہ نکلا جب حسنین کے والد نے حسنین کا ٹیلنٹ پرخا تو ان کو سندھ کرکٹ اکیڈمی ہیدراباد لے گئے وہاں اقبال ملک کی کوچنگ میں حسنین نے انڈر سکسین کی تیاری کی اور پھر انڈر سکسین کی ٹرائل دیئے تو ہیدراباد کے کوچ اور سیلیکٹرز کو بہت متاثر کیا اقبال امام جو کہ انڈر سکسین ہیدراباد ریجن کے کوچ تھے انہوں نے حسنین کو سیلیکٹ کیا جو کہ حسنین سے بہت متاثر تھے اور یہاں سے حسنین نے اپنی پروفیشنل کرکٹ کا آغاز کیا انڈر سکسین ریجن میں حسنین نے انڈر پرفارمنس کے بعد پاکستان انڈر سکسین میں جگہ بنا لی انڈر سکسین کے بعد حسنین نے فوراں انڈر نائنٹین میں جگہ بنا لی جہاں انہوں نے ہیدراباد ڈسٹک اور ہیدراباد ریجنل ٹیم میں انڈر پرفارمنس دکھا کے پاکستان انڈر نائنٹین میں بھی جگہ بنائی اور پاکستان کو ایشیا کپ میں رپریزنٹ کیا حسنین کا کہنا تھا اس سارے رستے میں کوچ اقبال امام نے ان کو بہت سپورٹ کیا اس کے بعد محمد حسنین کو ہیدراباد کی طرف سے فرس کلاس ٹرکٹ کھلنے کا موقع دیا گیا جہاں پاکستان ٹیلیویجن کی طرف سے حسنین نے قائد آزم ٹروفی میں اپنا ڈیبیو کیا دوہزار سترہ میں وقار یونیس نے محمد حسنین کو اسلام آباد کے لیے پک کیا پر بدقسمتی سے حسنین انجری کا شکار ہو گئے اور پی ایس ایل تری سے بہار ہو گئے پھر دوہزار انیس میں پی ایس ایل فور کے لیے محمد حسنین کا نام نہیں آیا اور کوئٹا گلیڈیٹر کے تین ایج پیسر نسیم شاہ انجرڈ ہو گئے حسنین نے کراچی پریمیر لیگ میں زون سکس کے چیئرمن آزم خان جو کہ کوئٹا گلیڈیٹر کے منیجر بھی ہیں اور کوئٹا گلیڈیٹر کے کوچ مویند خان کو اپنی پرفارمنس سے بہت متاثر کیا تھا تو نسیم شاہ کے انجری کے بعد حسنین ان کی پہلی چوئیس بنے حسنین نے پی ایس ایل فور میں کوئٹا گلیڈیٹر کی طرف سے امدہ پرفارمنس دے کے اپنے آپ کو آنے والے وقت کا ایک بہترین فاس بولر ریفلیک کیا محمد حسنین نے جب اپنی پہلی گیند ون فورٹی فور کے پی ایچ سے کی تو کمنٹری باکس میں بیٹھے رمیز راجہ ہل گئے اور کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اور پھر ایک کے بعد ایک حسنین سب کی آنکھوں کو بھائے اور سیلیکٹرز کی نظر میں آ گئے جنہوں نے ان کو آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں موقع دیا حسنین نے آسٹریلیا کے خلاف بہترین پیس کا مظاہرہ کیا اور دنیا کرکٹ کے ماہرین نے انہیں آنے والے وقت کا تیز ترین بولر قرار دے دیا تیز گین کرنے والے محمد حسنین سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے فیوریٹس کون ہیں تو انہوں نے بتایا وقار یونیز شوئی بکتر اور محمد سمی کو فالو کرتے آ رہے ہیں اور ان تینوں سے ہی بہت کچھ سیکھا ہے محمد حسنین جو کہ ون فورٹی فائیو کے پی ایچ کی ایوریج سے بول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو آئی سی سی ورلڈ کپ 2019 کے سکارڈ میں بھی شامل کر دیا گیا ہے اور ورلڈ کپ کھیلنا دنیا کے ہر بڑے کھلاری کا ایک خواب ہوتا ہے اور حسنین پاکستان کی طرف سے اپنا یہ خواب پورا کرنے جا رہے ہیں اگر اب محمد حسنین کی ذاتی زندگی کی طرف نظر ڈالیں تو وہ اپنے گھر میں سب کے لات لیں ہیں ان سے ان کی تعلیم کا پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا جب میں سکول جایا کرتا تھا تو میرے پرنسپل مجھے ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے اس کرکٹ میں کچھ نہیں رکھا اتنی چھٹیاں مت کیا کرو تو یہ تھی کچھ باتیں آنے والے پاکستان کی فاس بولنگ سٹار محمد حسنین کے بارے میں جو آپ ضرور جاننا پسند کریں گے ہماری دعائیں محمد حسنین کے ساتھ ہیں وہ آنے والے وقت میں پاکستان کا نام ضرور روشن کریں گے اور دنیا میں اپنی پہچان کے جھنڈے گاریں گے فر مور اپدیت سبسکراب زمتیوی